موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرم اسلام اور انسان کے ساتھ آپ تمیز بان ریاض کان آج اس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ میرے اور آپ کے لئے بڑا اہم ہے کہ کبھی ہم دعا مانگتے ہیں اپنے لئے اپنے ادگر رہنے والوں کے لئے اور کبھی ہم کسی دوسرے کو کہتے ہیں دعا مانگنے کے لئے ہمارے لئے ہمارے چاہنے والوں کے لئے دعائیں کس طرح سے مانگنی چاہیے دعاؤں کے لئے کیا کسی دوسرے کا وصیلہ بنانا ضروری ہے یا کیا ہمارا اور رب تعالیٰ کا دریکٹ کا اپتہ ہے اور ہم اس سے بغیر کسی وصیلے کے دعا مانگ سکتے ہیں اس طرح کے کچھ اور سوالات ہیں جو آج کے اس پروگرم میں ہم شامل کریں گے پروگرم کا عنوان ہے آج کا اسلام اور وصیلہ اور اسی موضوع پر میرے ساتھ موجود ہیں علامہ سباعت وصور جو ہمارے سوالات کے جوابات دیں گے علامہ صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ علامہ صاحب حوالی زندگیوں میں وصیلہ کتنا اہم ہے اس پر ہم جقیناً بات کریں گے لیکن پروگرم کے شروع میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ وصیلہ کے مانی و مفہوم کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللہزین آمنتک اللہ وابتغو الہی الوشیلہ و جاہلو فی سبیلہ لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم وصیلہ عربی زبان کا لفظ ہے اور قرآن پاک میں اسے اللہ رب العالمین نے جس سیاکو سباک میں استعمال فرمایا ہے اس کے اعتبار سے شریعت میں دین میں طریقت میں روحانیت میں اور رب کی رضا تقرب عبادت اطاعت اتباع ان سب میں اس کی بڑی اہمیت واضح ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا یا ایہا اللہزین آمنتک اللہ وابتغو الہی الوشیلہ اے ایمان والو اتباع اللہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو ایمان والے تقویٰ اختیار کرنے والے ان کو پھر ایک اور حکم ہے کہ وابتغو الہی الوشیلہ اور تلاش کرو اس اللہ کی طرح وشیلے کو وجاہدو فی سبیلہ اور اس کے راستے میں جہاد کرو مجاہدہ کرو انتھک محنت کرو لا اللہ کم تفلحون تاکہ تم فلح پا جاؤ اور یہ فلح کا وہی طرح ہے جو رب العالمین نے قرآن پاک کے سورہ بقرہ کے آغاز میں فرمایا اولائی کا علیہ حدم رب ہم و اولائی کا ہم المفلحون یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور ہدایت پر چلنے والے ہی فلاح پاتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں منزل تک پہنچتے ہیں اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایمان اور تقویٰ کے بعد حکم ہو رہا ہے وسیلے کی تلاش کا اس کا مطلب یہ ہے ایمان اور تقویٰ کے بعد بھی کسی چیز کی ضرورت ہے کسی چیز کی اہمیت ہے منزل تک پہنچنے کے لیے اور وہ ہے وسیلہ وسیلہ کہتے ہیں کہ رغبت دل پوری توجہ کے ساتھ کسی چیز تک پہنچنے کی کوشش اب یہ وسیلہ کا جو لفظ ہے نا یہ سین کے ساتھ بھی ہے اور سوات کے ساتھ بھی ہے وسیلہ جس طرح قرآن پاک اس آیت میں اور وسیلہ سوات کے ساتھ ان دونوں کا مانا کسی جگہ پر کسی منزل پہنچنے کی کوشش کو کہتے ہیں مگر جب وسیلہ سین کے ساتھ آئے گا تو اس کا مانا یہ ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ پورے دل کے ساتھ کوشش کرنا کہ میں فنا چیز کو پالوں فنا چیز کو حاصل کرنوں اس میں سین والے وسیلہ میں رغبت دل توجہ دل چاہت دل شامل ہے اور باقی جو وسیلہ وہ عام ہے اس لئے فرمائے مبتغو الہیہ الوسیلہ کہ تم تلاش کرو اس اللہ تک پہنچنے کے لئے ذریعہ کو اور ذریعہ ایسا ذریعہ کہ جس کو اختیار کرتے ہوئے تمہیں جبر نہ ہو مجبوری نہ ہو اکراہ نہ ہو بلکہ تم کسی تک پہنچنے کے لئے جو ذریعہ تلاش کرو اختیار کرو دل کے ساتھ اختیار کرو رضا کے ساتھ اختیار کرو خوشی کے ساتھ اختیار کرو گویا وشیلہ اس ذریعے کو کہتے ہیں کہ جسے انسان کسی دوسرے تک پہنچنے کے لئے استعمال کرتا ہے لیکن اس استعمال میں پورے دل کی توجہ اور چاہت اس میں شامل ہوتی ہے اللہم صاحب بڑی خوبصورت آپ نے اس کی تفصیل ہمیں بتائی وسیلے کے حبسی معنی قرآن و سنت کے حوالے سے آپ نے اس کے بارے کیا فرمایا اور قرآن کریم اور کیا تفصیلات ہمیں دیتا ہے اس وسیلے تک پہنچنے کے لئے اللہ رب العالمین قادر ہے نا وہ اگر چاہے تو حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کر دے اور حضرت حوہ کو رضی آدم کی پچھلی سے پیدا کر دے ان اللہ علا کل شہن قدیر رات ہے نا اور کون فی کون سے کائنات کو پیدا بھی کر دیتا ہے اور کون سے تباہ بھی کر دے گا اس کا ایک حکم چلنا ہے کائنات وجود میں آ گئی اور ایک حکم ہوگا کائنات فنا ہو جائے گی اتنی بڑی قدرت طاقت قوت رکھنے والا رب اس کی ایک سنت بھی ہے ایک اس کی قدرت ہے ایک اس کی سنت ہے سنت اس کی یہ ہے کہ وہ کوئی کام بھی بغیر ذریعے کے نہیں کرتا اس لیے اس کی صفات میں سے ایک صفت مصبب اسباب بھی ہے کہ وہ خود اسباب اختیار کرتا ہے اپنی مرضی سے ضرورت سے نہیں اس نے کیوں اسباب اختیار کیے وہ اس لیے کہ ہمیں اس نے شبق درس نصیحت دی ہے کہ تم تو اسباب کے محتاج ہو جب میں محتاج نہ ہو کر اسباب اختیار کرتا ہوں تو تم اسباب کو اختیار کرنا یہ میری سنت ہے اب اللہ رب العالمین انسان جب پیدا کیا تو اس کی طبی ضرورتوں کے لیے کائنات نے سب کچھ رکھ دیا اس کے آنے سے پہلے اس کو سکونت کرنی تھی اللہ نے زمین پیدا کر دی اس کو غیراء کی ضرورت تھی زمین میں رکھ لی اس کو ہوا کی ضرورت تھی وہ پہلے سے موجود تھی اس کو سورج کی تپش کی ضرورت تھی سورج پہلے سے موجود تھا اس کو چاند کی ضرورت تھی چاند پہلے سے موجود انسان کی طبی ضرورتوں کو جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کائنات تھی تھی اس نے رکھ دیا مگر انسان کے اندر جب اس نے پیدا کیا نا اس نے ایک لفظ بولا ہے جب میں نے اسے بنایا سوارا اس کے بعد میں نے اپنی روح اس کے اندر پھوکی روح اس میں ڈالی انسان فیڈیک البودی اور روح خدا کا مجموع ہے تو اس کے طبی جسمانی ضرورتوں کے لئے خوراک اللہ نے زمین میں رکھ دی تو اس کی روحانی ضرورتوں کے لئے اس کو ایک ہدایت کی ضرورت تھی ایک ہدایت نامے کی ضرورت تھی ایک حادی کی ضرورت تھی تو اس کے لئے اللہ نے کیا طریقہ اختیار کیا یہ نہیں کیا کہ بیت اللہ کی چھت پر قرآن رکھ دیا ہو اور کہا تو قرآن عربی میں ہے تم بھی عربی ہو اٹھاؤ اور پڑھو اس کو ایسا بھی نہیں کیا بلکہ سب سے پہلے اس نے ایک انسان کامل کا انتخاب کیا ہدایت کے لئے حضرت آدم علیہ السلام سے حادی شروع ہوئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم پر ہدایت اور حادی کا سلسلہ مکمل ہوا وہ اللہ بغیر انسان کے بغیر کتاب کے ہمیں ہدایت دے سکتا اور پھر اسے کتاب بذریہ جبرائیل عطا فرمائی اب وسیلہ خود دیکھیں کتنا اہم ہے ہماری زندگی میں ہمیں کھانے کے لئے ہمیں اللہ نے زریعہ دیا پینے کے لئے زریعہ سونے کے لئے زریعہ شہت کے لئے زریعہ زندگی کا کوئی کام بھی تو نہیں ہے جو بغیر زریعہ کرسکیں اگر ہمیں جہالت دور کرنی ہے تو زریعہ کتاب اور استاد ہیں آپ انسانی زندگی کو دیکھیں کہ وہ ذرائع اور وسائل زریعہ اور وسیلہ کے تاک چل رہی ہے اسی طرح اللہ نے انسان کی ہدایت کے لئے انبیاء رسول کو بھیجا اور انہیں کتابیں دی انسان کا طبیع جسمانی روحانی دینی شری کوئی بھی ضرورت بغیر وسیلے کے اللہ نہیں پوری کرتا یہ نیلم سب ہماری پیدایت سے لے کر ہماری وفاق تک بہت وسائل ہیں جن سے ہمیں گزارنا پڑتا ہے اور ان کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا پڑتا ہے کچھ اور سوالات ہیں جو ہم آپ سے جی آپ سب کو ایک بہت خوش آمدید اس پروگرام میں جس میں آج ہم اسلام اور وسیلہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ہمارے لئے وسیلہ بن سکتے ہیں دعا کا قبولیت کا یا اللہ تعالیٰ کی قرب کا دوسرا سوال ساتھ یہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں ہیں کیا ہم ان کو وسیلہ بنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقبول ہونے کے لئے حدیث مبارکہ میں جب آپ دیکھتے ہیں متعلق کرتے ہیں تو وہاں پر ایک بڑی اہم حدیث مبارک ہے ویسے تو سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرانی بڑی اہمیت کے حامل ہیں لیکن کی حوالے سے اس حدیث کی بڑی اہمیت ہے جس میں نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم نے قانا یتقرب علی عبدی بن نوافل حتی احبابت میرا بندہ میرا تقرب حاصل کرتا ہے نوافل کے ذریعے سے شریعت ملی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے شریعت ہی وہ ذریعہ ہے جس پر آپ چل کر اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں مگر اس ذریعے پر سارے متفق ہیں کہ اللہ کا قرب اللہ کی رضا شریعت پر اتباع سے ہے اور شریعت پر اتباع یہ وسیلہ ہے اللہ کے قرب کا اب شریعت کس کے ذریعے سے حاصل ہوئی وہ شریعت ایک انسان کامل نبی آخر زمہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حاصل ہوئی اب نبی پاک صلی اللہ بھی فرمایا کہ جب انسان فرائض کی ادائیگی کر لیتا ہے اور اس کی عادت بنا لیتا ہے پھر اس کے بعد جب وہ نوافل کے راستے پر چلتا ہے تو اس سے وہ اللہ کا مقرب بندہ بندہ ہے یہاں بالخصوص بن نوافل یہ بے سببیہ ہے جو وسیلے کو ظاہر کرتی ہے میرا بندہ میرے قرب کا سفر کرتا ہے بنوافل نوافل کے ذریعے سے جب نوافل ذریعہ اللہ کے قرب کا ہے شریعت کی اتباع اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے قرآن کی تلاوت قرآن پاک کا فہم یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے استغفار اور تسبیحات یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور مختلف مقامات پر فرمایا کہ صدقات خیرات یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے انسانوں کی خدمت یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے جب یہ سب چیزیں جو عامال ہیں جو افعال ہیں جو شریعت ہے جب یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں تو وہ شخصیت جو صاحب شریعت ہے وہ شخصیت جو صاحب وحی ہے وہ شریعت جو صاحب نبوت ورسالت ہے وہ بدرجہ اتم اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے کہ اگر ہم انہیں سامنے رکھ کر ان کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں اللہ کا قرب حاصل ہوگا ان کی صیرت پر عمل کریں تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا ان کی صیرت اللہ کی قرب کا ذریعہ ان کی صورت اللہ کی قرب کا ذریعہ اور ان کے نام کا وسیلہ یہ اللہ کی قرب کا ذریعہ اور ان کا تصور اپنے ذہن میں رکھ کر ان پر دروش شریف کسرہ سے پڑھنا یہ اللہ کی قرب کا ذریعہ نبی پاک صلی فرما ہے کہ میں ایک دن میں ستر بار استغفار کرتا ہوں لوگو تم بھی اللہ سے استغفار اور توبہ کیا جارو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے توبہ استغفار کرنا یہ بھی اللہ کی قرب کا ذریعہ ہے جب نبی پاک صلی سے حاصل شدہ راستہ اور طریقہ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے تو خود زادہ رسالت معاب اللہ کے قرب کا بدرجہ عتم ذریعہ ہے اس میں میں ایک آیت مقدسہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بلو انہم ازالم انفسہم جاؤوک فستغفر اللہ مستغفر لہم الرسول لوجد اللہ طواب الرحیم بلو انہم ازالم قرآن پاک کی آیت مقدسہ جو میں اطلاوت کی اس کا ترجمہ اس طرح ہے اور وہ ترجمہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر کرتا ہے اور وہ کس طرح اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لئے مغفرت طلب کرتے تو وہ اس وشیلہ اور شفاق کی بنا پر ضرور اللہ کو طوبہ قبول فرمانے والا اور نہایت مہربان پاتے یعنی اللہ تعالی یہ سمجھا رہا ہے بتا رہا ہے سکھا رہا ہے کیا کہ اگر تم سے گناہ سردد ہو جائے تو تم بلا توقف بلا سوچے چلے آؤ میرے حبیب کے پاس اور یہاں بیٹھ کر تم اللہ سے استغفار کرو اللہ سے معافی مانگو اور یہ رسول بھی تمہاری شفاعت بستقف لہم الرسول کہ یہ رسول بھی تمہارے لئے مغفرت کے لئے دعا کریں یہ رسول بھی تمہارے لئے مغفرت کے لئے دعا کریں اور تمہرے لئے طلب کریں تم بھی دعا کرو اور یہ رسول بھی کہیں یہ دو جملے ہیں یہاں پر گناہ داروں کو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ جب تم گناہ کرو اس وقت ہاتھ اتا کے دعا مانگو ہم تمہاری دعا قبول کر لیں گے لیکن اس مقام پر فرمائے کہ جب تم اپنی جان پر ظلم کر بیٹھو تو چلے آؤ میرے نبی کے پاس اور ان کے قرب میں بیٹھ کر تم اپنے گناہ کی معافی مانگو اور یہ بھی تمہارے لئے اللہ سے معافی کی درخواست کریں تو پھر نتیجہ کیا ہوگا لا وجد اللہ تو ضرور ضرور وہ پائیں گے اللہ کو طواب طوبہ قبول کرنے والا رحیمہ اور رحمت فرمانے والا اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں کہا فَلَمَّا جَاءَهُمَّا عَرَفُ قَفَرُ فَلَانَتُ اللَّهِ الْقَافِرِينَ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی جو قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے اور پھر قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ لوگ جو اہل کتاب ہیں اے پیارے حبیب تیرے آنے سے پہلے جب کہیں جنگ ہوتی تھی جب کہیں لڑائی ہوتی تھی ان کی جب یہ جنگ میں مصروف ہوتے تھے تو جنگ شروع کرنے سے پہلے وَقَانُوا بِنْ قَبْلُ يَسْتَبْتِهُونَ عَلَى الْلَّذِينَ كَفَرُ تو یہ تیرے وسیلے سے کافروں پر فتح کی دعا مانگا کرتے تھے فَلَمَّا عَرَفُ فَلَمَّا جَاءَهُمَّا عَرَفُ پس جب وہ نبی ان کے پاس آیا انہوں نے پہچانا کافر بھی اور اس نبی کا انکار کر دیا اب اس آیت مقدسہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اہلِ کتاب کی دعا کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ سے دعا کرتے تھے اور اللہ انہیں فتح دیتا تھا فرمایا دیکھو جس نبی کے ذریعے سے دعائیں کرتے تھے جب وہ نبی آیا اور پہچانا اور پہچانے کے پر انکار کر دیا اب یہ تین آیات مقدسہ ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شریعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے جو طریقت حضور نے دی وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے جو عبادت کے طریقے ہمیں بتائیں وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے جو نظام اللہ نے دیا ہمیں اس کی جد و جود اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اس مقام پر یہ کہہ دینا کہ جس رسول اور نبی سے جو کچھ ہمیں ملا وہ تو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے شاید شامل ملفک شامل ملفک شامل ملفک شامل ملفک کہ اللہ قرب کرتا ہے تو لیے اطاعت اجد اگر اس کے ساتھ انبیاء کرام رسول اجرام یہ بھی اللہ قرب کا ذریعہ اللہ قرب کا ذریعہ دعا کرنا یہ دعا کے مستقر مستقر غرقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء این قرب کا ذریعہ جن کے رفعہ پر دربار ہیں بخاروں پر ہم جاتے ہیں ہم مانگنے کے لئے ان کو بفیرہ بنا کر میں کوئی زندہ لوں بخاری شریفی امام بخاری رحمہ اور رضی اللہ عنہ اس کی رب عروق رضی اللہ قرب یہ دینہ میں کہ رحمہ اور دعا کے لفظ کیا تھے کری سب رحمہ ڈوپرچ ہے مجھے نقل کے اپنے وہ بہت 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 رضا اور ہوا لے ایسی اللہ علیہ وسلم ہم دعا کرتے تھے اور اب ہم دعا کر رہے ہیں تیرے نبی کے چچا کے وسیلہ سے تو بارش برسا حضرت انت فرماتے ہیں جب یہ دعا حضرت عمر فاروق نے کی تو تو بارش ہو گئی یہ قدیش پاک دوسری حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب غشال ہونے لگا دنیا سے آپ کی زوانگی کا جب وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبو بکر عمر سے کہا کہ یہ میری چادر ہے یہ تم نے عویف کرنی کو دینی ہے اور اسے کہنا ہے جا کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اے عویف تجھے کہا ہے کہ تُو میری عمت کے گناہگاروں کے لئے دعا کر حضور خود نہیں دعا فرما سکتے تھے فرما سکتے تھے اس سارے زندگی دعائیں تو کرتے رہے حضور امت کے لئے عویف نہ نبی تھے نہ صحابی تھے تابی تھے تو حضور دو صحابیوں کو بھیج رہے ہیں کہ اس کے پاس جاؤ اور اس سے دعا کراؤ کیا مسئلت کیا تھا حضور سمجھانا کیا چاہتے تھے امت کو پہلی بات تو یہ حضرت عویف کرنی کا مقام حضور واضح فرمانا چاہتے تھے میرے عویف کا مقام دیکھو کتنا بڑا ہے دوسرا عمت کو یہ تعلیم دینا چاہتے تھے کہ اگر تم نے کوئی اللہ کے ولی ہوں تو ان کے پاس چل کے جایا کرو ان سے دعا کرایا کرو اللہ تعالیٰ دعا ہر جگہ سنتا ہے یہ ہمارا عقید ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے سنتا ہر جگہ ہے لیکن مانتا کسی کسی جگہ ہے عزم صاحب بہت شکریہ آپ کے اس جملے پہ ہم چھوٹا سا ایک وقتہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پہ موجود ہے اور وہ ہماری شہر سے زیادہ قریب ہے لیکن کیا ہمیں اس سے مانگنے کے لیے بھی کسی وسیلی کی ضرورت ہے ہم اس سوال کا جواب آپ سے لیں گے لیکن ایک چھوٹے سا وقتہ کے بعد آپ ہمارا ساتھ دی جگہ اس پروگرام میں ابھی یہ پروگرام چل رہا ہے چھوٹا سا وقتہ آپ سے ہماری ابھی ملکات ہوتی ہے آپ سب کو ایک پر پھر خوش آمدیر اس پروگرام میں جس میں آج ہم بات کر رہے ہیں وسیلی کی اللہ تعالیٰ صاحب وقتہ سے پہلے میں نے آپ سے سوال پوچھنا ہوتا یہی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے اس کے اور ہمارے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہونا چاہیے لیکن کیا اس کے باوجود ہمیں کسی وسیلی کی ضرورت ہے کسلوں کا یہ خیال ہے کہ ہمیں ڈریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے روابط کو زیادہ مضبوط کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قرب ہمیں ڈریکٹ حاصل کرنا چاہیے ہمیں کسی وسیلی کی ضرورت نہیں ہے آپ کیا کہتے ہیں یہ بات تو معقول ہی نہیں ہے کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے یا آیوہ اللہزین آمنون کافروں کو نہیں مومنوں کو اے ایمان والوں پھر ایمان والوں میں بھی وہ لوگ اتقو جو تقوے والے ہیں کیا کرو وابتغو لیل وسیلہ وسیلے کی تلاش کرو عبادت وسیلہ ہے شریعت وسیلہ ہے قرآن وسیلہ ہے سنت وسیلہ ہے شیرت وسیلہ ہے وسیلے کے بغیر تو اللہ کا قرب ہو ہی نہیں سکتا رہی دعا کی بات اس پر تو ہم گفتگو کر چکے نا اب ہم دعا کی بات کر رہے ہیں کہ دعا بغیر وسیلہ کے دعا بغیر وسیلہ کے کرنے کی ممانیت نہیں ہے بات اس پر ہو رہی ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے کیا وسیلہ موشر ہے یا نہیں یقینا حضرت عمر فاروق کی حوالے سے یہ حدیث جو بخاری میں اور حضرت عمر ایسے کرنی کی حوالے سے یہ حدیث کہ دو خلفاء کو حضور فرما رہے ہیں کہ جاؤ یہ حدیث اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ دعا تو ہر جگہ آپ کر سکتے ہیں بات اجابت کی ہو رہی ہے بات قبولیت کی ہو رہی ہے قبولیت و اجابت وسیلہ سے ہوتی ہے اب آئیے میں ایک اور حوالہ قرآن سے دینا چاہتا ہوں حضرت زکریہ علیہ السلام کو جو بیٹا ہوا تھا یحیاء علیہ السلام تقریباً سو سال عمر تھی اور وہ کیسے ہوا اس کا پسے منظر کیا ہے اس کو قرآن خود بیان کرتا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم کی عبادتگاہ میں داخل ہوئے تو وہاں پھل پڑے تھے کہنے کہ مریم یہ پھل کہاں سے آئے سنے کہ اللہ تعالیٰ کہ یہ تو بے موسم پھل ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام نے اسی محراب میں حضرت مریم کی عبادتگاہ میں جہاں پھلوں کو دیکھا اسی جگہ کھڑے ہو کر آپ نے دعا کے لہاتھ اٹھائی ہنالکہ دعا زکریہ ربہ ہنالکہ اسی جگہ جہاں وہ پھل دیکھے تھے اور بیٹی مریم نے کہا کہ اللہ کی طرف سے حضرت زکریہ کے ذہن میں آیا کہ اگر اللہ اس جگہ پر بے موسم پھل اتار سکتا ہے تو گو میری عمر تو نہیں ہے اولاد والی موسم تو میرا گزر چکا ہے کہ جس موسم میں اولاد اللہ دیتا ہے تو اللہ اگر بے موسم پھل دے سکتا ہے تو گویے بھی اولاد کا پھل بے موسم کیوں نہیں اتا کر سکتا ہنالکہ دعا وہاں دعا کی آتھ اٹھائے کیا کہا رب حبلی ملتن کا ذریعتن طیبہ اللہ مجھے پاک طیب اولاد عطا فرمائے انہکا سمیو دعا تو دعاوں کو سننے والا ہے فنادتو الملائکتو وہ قائمو یسلی فی المحراب کہ ابھی وہ محراب میں کھڑے تھے دعا میں مصروف تھے کہ ملائکت کے طرف سے ندعا گئے اِنَّ اللَّهِ بَشِّرُكَ بِيَحْيَا کیا زکریہ اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے کیا حضرت زکریہ علیہ السلام نے پہلے دعا نہیں کی ہوگی سو سال تک اللہ سے نہیں مانگا ہوگا دعائیں تو کیوں گی مانگا تو ہوگا دعا کرنے پر تو پبند ہی نہیں ہے دعا تو کسی وقت کسی جگہ بھی کیا سکتی ہے پھر زکریہ علیہ السلام نے دعائیں کیوں گی سنی ہوں گی یقینا لیکن قبولیت وہاں ہوئی مریم کے عبادت کا تھی عبادت کی جگہ تھی جس کو قرآن نے محراب کہا اب دیکھیں حدیث مبارک میں ہے کہ بیت اللہ شریف پر جب پہلی نظر پڑے جو بھی آپ دعا کریں گے وہ دعا قبول ہوگی اللہ سے دعا تو ہر جگہ رکھی جا سکتی ہے بات دعا کرنے کی نہیں ہے کسی جگہ بھی آپ دعا کر سکتے ہیں اور بات یہ بھی نہیں کہ اللہ سنتا ہے یا نہیں سنتا اللہ آجازہ سنتا ہے لیکن اس حدیث کو اگر آپ سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو کہ جب آپ کی نظر بیت اللہ پر پڑے اس وقت جو بھی آپ دعا مانگیں گے اللہ اسے قبول فرمائے گا بات تو اجابت و قبولیت کی ہے اب یہاں پر دعا کی قبولیت کا ذریعہ کیا بنا نظرِ کعبہ کہ آپ کی جب کعبہ پر نظر پڑے تو دعا کی قبولیت کا ذریعہ انبیاء کا وسیلہ بھی ہے دعا کی قبولیت کا ذریعہ حضرت ابیدی مریم کا عبادرگاہ میں گھرے ہوکے دعا کرنا بھی ہے دعا کی قبولیت کا ذریعہ بیت اللہ کو تک پر ہوئے دعا کرنا بھی ہے اور دعا کی قبولیت کا ذریعہ حضرت عمر فاروق کے سنت کے مطابق حضرت عباس کو وسیلہ بنا کے دعا کرنا بھی ہے اور دعا کی قبولیت کے لیے اور دعا کرانے کے لیے غیر انبیاء کے پاس چل کر جانا اولیاء کے پاس چل کر جانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم حضرت عبو بکر نہیں جا سکے وہ اس میں کہ جب خلافت آپ نے سنبھالی تو کافی مسائل سامنے آئے جن میں آپ مصروف رہے ریاست کے معاملات کو ٹھیک کرنے میں تو حضرت عبو بکر نے جن میں سے جاتے ہوئے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ تم نے اس کام کو کرنے پھر حضرت عمر فاروق نے یہ کام کیا پھر حضرت عباس کرنی کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کے بیٹھے اور انہیں یہی پیغام دیا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم میری امت کے لیے دعا کرو پھر انبیاء اور رسول کے پاس جانا پھر وہ صحابی بھی نہیں غیر صحابی بلکہ اللہ کے ولیے کامل تھے ان کے پاس جانا اور جا کر دعا کرانا یہ عمر فاروق کی سنت ہے حکم نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کا علم صاحب ہمارے اس معاشے میں بہت سارے لوگ ہیں جو پیروں کے پاس چاہتے ہیں اور ان کو وسیلہ سمجھتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ پیر کو پکڑنا پیر پکڑنا جس کو ہم کہتے ہیں قرآن و سنت کے حوالے سے آپ کی سوالے سے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ اتباع شریعت ہے اور اتباع شریعت سے پہلے فاہم شریعت کی ضرورت ہے اگر کوئی شخص جسی عالم دین یا عالم متبع و سنت یا وہ عالم جو اللہ کی عبادت و ریاضت سے مصروف رہتا ہو اس کے پاس جائے ہیں اور شریعت سیکھے شریعت سیکھے بغیر جو ہے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی نے بھی فرمایا کہ میں بھی درس دیتے ہوئے اللہ کا کتاب کا شریعت کا درس کے ذریعے تعلیم دین کے ذریعے اسی خدمت مشغول رہنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے مجھے کتب بنا دیا آپ نے درست العلم حتی صرت قتبا کہ میں اگر کتب بنا ہوں بلیوں میں ایک بڑا مقام مجھے ملا ہے تو وہ علم کے درس کی وجہ سے ہیں اگر اس پس منظر میں کسی اللہ کے ولی کو آپ پکڑتے ہیں اس پر اعتبار کرتے ہیں اعتماد کر کے اس کے پاس آنا جانا شروع کر دیتے ہیں کہ میں اس سے دین سیکھوں گا قرآن سیکھوں گا شریعت سیکھوں گا اگر یہ معنی ہے پیر پکڑنے کا یہ تو ٹھیک ہے اور اگر اس کے علاوہ کسی اور مقاصد کے لیے کوئی پیر پکڑا تو اس کا کوئی تصور کتاب و سنت میں نہیں ہے دوسری طرف ایک بڑا خوبصورت سا تصور ہے ماں کا اور کہا یہ جاتا ہے کہ ماں اور رب کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا ماں جو کچھ اپنی اولاد کے حوالے سے کہتی ہے اللہ تعالی سے مانگتی ہے وہ قبول ہوتا ہے آپ کیا کہتے ہیں یقینا حدیث پاک میں بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باک کو اپنی اولاد کے لیے غصے میں بھی سوچ کر بات کرنے چاہیے اس لیے کہ ماں باک کی زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا اللہ اولاد کی حق میں قبول کر لیتا ہے فرمایا ایسا نہ ہو کہ تم غصے میں کوئی بات اولاد کے لیے مانگ بیٹھو اور بعد میں پھر پشتاؤ کہ ایسا کیوں ہو گیا علمصہ بڑی خوبصورتی بات آپ کی کہ ہمیں اپنے والدین جو ہیں ان کے ذریعے ان کو وسیلہ بنا کر اگر ہم دعا ان سے منگوائیں یا وہ ہمارے حق میں ہمارے کچھ بقتی ہو کہ وہ دعا کریں تو یقین اللہ تعالیٰ کی ساتھ جو ہے اس وسیلے کو قبول کرتی ہے اور اس وسیلے کے ذریعے مانگی ہوئی دعا جو ہے وہ ہمارے حق میں قبول ہوتی ہے اس جگہ پر میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کیلئے بدعا نہیں فرمائی لیکن ماہ رمضان میں آپ جب مسجد میں آئے اور آپ نے ممبر پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین دوسرے سیدھی پر قدم رکھا فرمایا آمین تیسے پر رکھا فرمایا آمین وہ تین آمین جب آپ کہیں آپ نے فرمایا تو صاحب آنے حضور دعا کرنے والا تو کوئی نہیں تھا تو آپ آمین کیوں فرما رہے تھے فرمایا کہ جبرائیل مجھ سے پہلے میرے ممبر کے پاس کھڑے تھے انہوں نے تین دعائیں کی اور میں نے تین بار آمین کہہ دیا ان تین دعاوں میں ایک دعا یہ بھی تھی اے اللہ جو اپنے ماں باپ کا بڑھاپا پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کرے وہ ہلاک ہو صاحب نے فرمایا آمین اب اس دعا کے تناظر میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ماں باپ کی خدمت بھی وسیلہ ہے حصول جنت کا وسیلے کا انکار آپ کیسے کریں گے اللہم صاحب بہت شکریہ ہے آپ کا thank you very much for being part of this show اور آج کسی آخری بات پر آج کس پروگرام کو ہم ختم کریں گے کہ ماں باپ کی خدمت اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک لیہ ہے اور ایک وسیلہ ہے آپ کے اچھے ہونے کا آپ کے قبول ہونے کا اللہ تعالیٰ کی پارگاہ میں اپنی دعاوں میں ضرور یاد دکھے گا اور اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے پوچھنا چاہیں اس پروگرام میں یا کوئی ایسا موضوع ہو جس کے آپ نشاندہی کرنا چاہیں تو اس کے لئے بڑا آسان سا ہمارا ایمیل ایڈریس اس وقت آپ کی ٹیلوین اس سکرین پر نظر آ رہا ہے انفو سات پسول یعنی انفو سات پسول اس ایمیل ایڈریس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیہ پیدا کرے اور آپ کے لئے ایسے وسائل پیدا کرے آپ کو ایسے وسیلے دے کہ دن کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں اس لئے کہ ہمیں اس دنیا میں تو رہنا ہے آخریکار ہمیں اس دنیا سے جانا ہے اور جس لگا پر جانا ہے وہ ہمارا مسکل ٹکانا ہے اس مسکل ٹکانے میں رہنے کے لئے ہمیں کچھ وسائل کی تلاش ہے اور وہ تلاش ہمیں چاری رکھنی چاہیے اپنے والدین کے ذریعے اپنے بزرگوں کے ذریعے اپنے عبد گرد رہنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دیں اور آپ کو تفیق دیں کہ آپ دوسروں کے لئے بہت سی آسانیاں تلاش کریں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر بلکات ہوگی تب تک کے لئے اپنے میزپان ریاض پان کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ